شیخ مجیب والا بیان جو ہے وہ بڑا آج کل جو ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور میں ذرا سنوانا چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا سن لیجئے آج آصف علی زداری صاحب وہ کیا فرما رہے تھے کہ گریٹر پنجاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ گریٹر پنجاب بنانے کی بات کر رہا ہے اس کی سوچ یہ ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ اس کے موہ سے اگل آیا کہ مجھے مجیب و رحمان بنایا جا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں شیخ مجیب و رحمان بننا چاہتا ہوں اور مجھے بنایا جا رہا ہے اس ملک کو خطرہ صرف جاتی عمرہ کے مجیب و رحمان سے خطرہ ہے خطرہ صرف رائیونڈ کے مجیب و رحمان سے خطرہ ہے نواز شریف صاحب کا کیا بیان تھا جس پر یہ رد عمل آیا آج آزداری صاحب کو وہ بھی سن لیجئے شیخ مجیب و رحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا ہم نے اس کو باغی بنایا میرے دل پر اور زخم مت لگاؤ کہ یہ زخم بڑھتے 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 چلے جائے باغی بنایا اور اسی لیے اس نے پاکستان کے خلاف پھر ایک پوری حکمت عملی تیار کی اور پاکستان کو علیدہ کیا پاکستان کو توڑا اب ذرا سن لیجئے کہ انڈین پرائیم میریسٹر نرندر موڈی اسیس کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انڈیا نے رول پلے کیا تھا ایس پاکستان ویس پاکستان کو الگ کرنے میں انڈیا کا کردار تھا شیخ مجیب و رحمان صاحب اکیلے نہیں تھے جن کو باغی بنا دیا تھا ہم نے موڈی ساتھ کی حکومت موڈی ساتھ کا ملک جو ہے اس میں مولاوستہ ذرا سن لیجئے کہا کہہ رہے تھے انہوں اکتر کے عزت دنوں کو یاد کریں ہماری آنے والی پی ڈی کو بتائیں کہ ہم ہی تو وہ لوگ تھے وہ ایک ایک مکتی جودہ آج یہاں مکتی جودہ یہاں بیٹھے ہیں میں ان کو نمن کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے ہندوستان کی پھوج نے اپنا رکت بہایا تھا سن لیے آپ نے موڈی صاحب کیا کہہ رہے تھے بھارت فوج نے اپنا کردار ادا کیا تھا شیخ مجیب الرحمان کو سپورٹ کیا تھا وہاں پر اور اس کے باوجود یہ کہا جا رہے کہ باغی نہیں تھے باغی بنایا گیا تھا